اسلام علیکم دوستو امید میں آتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگی تو یار دوستو اوپ نہا دو کہ یار ابھی ابھی اوپر آئے ہوں کیونکہ میں نے آج صبح ایک بجے سے سیٹ اپ پر ہی تھا صبح سے کیونکہ یار ساری ساف سفائی میں نے طریقے سے کریا دیکھ رہو کتنا ساف کلین لگ رہا ہے آپ لوگ کو سیٹ اپ تو اس وجہ سے یار مجھے آج ایک بجے سے ابھی میں نیچے گیا تھا ساڑھے چار پہ اور نہا دو کہ اب پانچ بجرے واپس اوپر آئے تو خیر سے یار آج سب سے پہلے نا کچھ کو میں نے یار کھلا دیا دانہ پانی دے دیا تھا جب سفائی کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میں لیٹ ہو جاما سب سے پہلے ہم یار سلطان کو کھول دیں تاکہ وہ جو ہے پانی بھی لیں چونکہ اس کو ہم نے دانہ پانی کر دیا ہے یہ بھائی پیچھے آڑیا اور سلطان ماتا ہے وہ ڈنڈا کھائیں تو یہ ڈنڈا میں نے رکھ لیا اپنے پاس کیونکہ سلطان کا کچھ نہیں پاتا سلطان کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے اور بھائی یار میں اپنا بھی کھانے کو یہ لائے تھا کیونکہ کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا اور اب میں نیچے جا کے کھانا کھاؤں ہوں گا جب ان سب کو کھلا بلا کے فاری کو جمھا تو اس لئے میں لے کر آیا تھا تو میں جب تک کھلے کھالیتا ہوں جب تک سلطان پانی پیلے پھر باقی ہوں کو کرتے ہیں اور آج یار ہم نے ایک چیز چیک کر لیا جو میں ابھی بتاتا ہوں تم لوگوں کو پہلے کھا دوں تو یار دیکھا تم لوگوں نے میں اس اس طریقے سے سلطان کو بند کرتا ہوں اور بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی دیکھیں نیا اوپر کے حوالے سے مجھے نیچے کافی آسانی ہو گئی ہے یار یہاں پہ میں اس کو کھولتا تھا نا تو اس کو مجھے پکڑ کے بند کرنا پڑتا تھا پر اب مجھے پکڑنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی بھائی اب یہ ڈائر ہے خود ہی اندر چلے جاتا ہے اور تھوڑا شاند بھی ہو گیا ہے اس کا کم ہو گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں مادی لڑا دی ہے بھائی کہاں گیا بھائی آجاو یہ بھگو گیا تھا دوستو میں روٹی تو یہ روٹی ہم ان کو دیتے ہیں نکالتا ہوں اور جب دی سے کھانا پینا کریں اور پھر آج جو ہم نے دیکھ رہا ہے نا وہ یہ چیز تھی دوستو کہ ہماری جو بجز ہیں نا ان کے ہم نے اپ ڈیٹ لینی ہے کہ یہ لوگ آخر انڈے کپ دیں گے اور بھی بھی ہیں کیا ہیں بچے اگارہ کچھ اور مجھے جو ہے نا دیکھیں تھوڑا سا خش ہے کیونکہ مجھے کل آواز آ رہی تھی چنگ چنگ ٹائپ کی مجھے کبھی کا بار ان کی مادیاں بھی آواز نکالتی ہیں پر وہ آواز مجھے بچوں کی لگی تھی تو مجھے نا فل کنفرم ہو رہا ہے شاید اس کے اندر کسی ایک ہنڈی میں بچے ہیں تو وہ آج ہم کنفرم کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا بچے آئیں یا نہیں تو یار آج نا میں نے ان کی روٹی بھگوئیتی پر کچھ زیادہ ہی بھگ گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ نا یہ دیکھو کس ٹائپ کی ہو گئی میں دکھاؤں ہاتھ تو گندہ ہوگا یہ دیکھیں یار بہت زیادہ ہوگئی خیر سے یار ہم دانہ بھی نیا لیا آئے تو دوستو دانہ جو ہے وہ یہ رہا ہے اس کے اندر تو باجرہ میں زیادہ لیا آئے تھا تو اس طرح سے میں نے دانہ لاکے اس کے اندر ملا دیا تھوڑا زیادہ تو اب یہ ہوا ہے کہ جتنا تھا نا سارا مکس ہو گیا ہے تو خیر سے ہی ہم ڈالتے ہیں اور سب سے پہلے کھولتے ہیں براؤنی کو یار گر گیا یار ایک ہاتھ کا یہ پرابلم ہوتا ہے گندہ ہو جائے تو چلو بھائی براؤنی صرف تم کھولو گے جاؤ 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 تو چلے یار دوستو اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آواز آئی دوستو یہ دیکھیں چوچو کی آواز آ رہی ہے یہ ہے اور مجھے پتہ ہے اس والی ہنڈی پہ چیکیں کیونکہ یہاں پہ نا یہ دیکھیں یہ مادہ بھی بیٹھ گئی یہ آکے اور مجھے لگ رہا اسی کے اندر بچے ہیں ہنڈیڈ اور ٹین پرسنٹ یہ دیکھیں یہ آواز آ رہی ہے یہاں سے تو چلے یار کھولتا ہوں چلدی سے یہ میں اور آج چیک کری لیتے ہیں کہ بچے آئے کے نہیں یار بہت عجیب طریقے سے بندہ ہوئے آ رہی ہے چلو 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 آجا آجا بھائی تو یار یہاں سے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا یہ دیکھیں بلکل بھی کہ کوئی بچے اچھے دیکھ گئے ہیں کوئی گردن اب سامنے ہیں کنڈلی ایک وہاں لگی بھی ہے تو یہ تینوں کنڈلی ہم چیک کرتے ہیں چلو یار پہلے دوستو سامنے آلی دیکھتے ہیں نہیں یار اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اٹھو بھائی ہو 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 ماشاءاللہ تو یار چار انڈے آئے ہیں وہ دیکھیں ایک دو تین چار کوئی بچے اچھے بھائی تو یار ماشاءاللہ تو چار انڈے آئے ہیں کس کے ابھی تو نہیں بتا ہی ہمیں اور یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے بھائی تو ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ تو یار دوستو ادھر جو ہے ہمارے پاس ایک بچہ نکلاوا ہے ماشاءاللہ سے اور باقی یہ چار انڈے ہیں وہ شاید خراب ہو گئے اور آگے بھی ایک بچہ ہے نہیں ہے مجھے صحیح سے یار واضح نہیں ہو رہا ہاں یار ایک بچہ ہے ماشاءاللہ بھائی ایک بچہ ہے گیا ہمارے پاس یار یہ آواز ہے کون نکالا ہے تو چلو یار دیکھ لیں اس کو یہ دیکھیں یار ماشاءاللہ تو یار اس کو قریب سے دیکھنی کوشش کرتا ہوں یہ ہٹانی پڑے گی مجھے اس کے گیار نیچے جاؤ یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ دو بچے ہیں بھائی وہ دیکھیں ایک بڑا ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ تو پردہ کر کے بیٹھاوا ہے چلو ہلو تھوڑی سی مٹکی لاؤں یہ دیکھیں دوستو بڑے حالا یہ بیٹھا ماشاءاللہ بھائی چلو بھائی بڑے خوشی ہوئی یار ان دونوں کو دیکھ کے فائنلی تو یار اب ہمارے جو بجیز ہیں ان کے بچے تو آگئے ہیں دو عدد ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے باقی وہ انڈے کس کے ہیں یار یہ میں سمجھ نہیں آرہا ان میں سے کس کی پیرنگ ہوئی بھی ہے کون لگاوا ہے کس کے ساتھ وہ تو خیر بجیز کے انڈ ہے اور وہ میرے حساب سے کس بجیز کے ہیں وہ ہیں ان کے میں نے دیکھا ایک خانہ کے لاتے ہوئے ایک یہ مادہ ٹھیک ہے اور ایک نر کہاں گیا بھائی ہمارا یار ان میں سے ایک نر ہے تو میں دیکھ کے بتاؤں ہوں تم لوگوں کو ابھی میں سمجھ نہیں آرہا کیونکہ اتصار ہے بھی سمجھ نہیں آرہا لیکن گرین والی جو ہے وہ مادہ ہے پکا انیکی کیونکہ میں نے اس کو دیکھا یہاں پہ آتے ہوئے باقی بھائی دو عدد ہمارے پاس فائنلی بچے آ گئے تو یار طبیل عرصے کا جو انتظار تنہ ہمارا وہ ختم ہوئے اب جا کے کہ ہماری جو بجیز کالونی ہے اس میں فائنلی بچے آ گئے اور انڈے بھی آئے ہیں باقی خیر سے دو بچے تو ہمارے آ گئے نا اب جلد از جلد وہ بھار بھی آئیں گے تو اچھی بات ہے ان کی کالونی اچھی بنی ہوئے اور کر رہے ہیں اچھی بات ہے بہت بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس یار دوستو ایک بات صحیح بولی جاتی ہے کہ جانور کو آپ ایک چیز کی آتر ٹالیں اب ان کو میں دیتا ہوں کبھی گھر کا کھانا دیتا ہوں کبھی یہ مطلب نیچے کا بچہ کچھ آ جاتا سارا تو یہ اتنا شوق سے کھاتے ہیں اور کبھی روٹی دے دیتا ہوں تو کبھی کچھ دے دیتا ہوں کبھی آٹا دیتا ہوں تو دیکھو یار ان کو میں نے آج یہ پانی والی روٹی دی ہے تو انہوں نے یہ بھی نہیں کھا رہے یہ شوق سے آٹا بھی کم کھا رہے ہیں اب یہ لوگ سارے کے سارے تو ان کے مطلب زائے کا چڑھ جاتا ہے تو اس اچھا یہ ہے کہ میں دانا ہی دوں ان کو کیونکہ دانا کھائیں گے یہ ہے کہ تکڑا کرنے کے لیے ان کو آٹا رکھ لیا ہفتے میں دو بار تین بار ایسے دے دیا کریں گے پر مجھے جو سمجھ آئے نا اس سے اچھا دانا ہے بہتر کہ آپ دانا لگے وہ ان کو کھلائیں تو میرے تو یہ سمجھ آئے بھائی ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ویسے بھی میں دانا ہی دیتا تھا پر بھائی نے ہمارے بولا کہ نہیں اس بار یار تھوڑا الگ کرتے ہیں میں لگا ٹھیک ہے آپ کر لیں تو یہ مہینہ میں نے دیکھ لیا کس طریقے سے کھلانا پڑا بھائی میں جانتا ہوں یار بلیک جو ہمارا پیجن ہے بلیک لگی پیجن اس کا مجھے نا ایک خشہ ہو رہا ہے یہ کہ وہ فیمیل ہے کیونکہ یار یہ جو ہے نا یہ مجھے میل لگ رہا ہے یہ اس کے ساتھ نا گھٹر وہ مطلب گھٹر رہا تھا اس کے ساتھ اور ڈانس کرنے لگ جاتا اس نے یہ جو بیٹھے میں بھائی شاپ سامنے یہ وائٹ والے اس نے اس کو بھی میرے سے لڑنا سکھا دیا لیکن میں ابھی ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ کیا یہ دیکھو یہ تو لڑا ہے یہ دیکھو وہ لڑتا نہیں ہے یہ دیکھو وہ بیچارہ پیارا سا وہ ادھر ادھر چلتا رہے گا پر بھائی یہ جو ہے نا یہ بھائی شاک یہ ایسے ڈرپ ہوگی ان کی ویسے نا وہ بھی مجھ سے ڈرنے لگ جائے گا تو اس وائے جیسے میں جلدہ جد اس کو نہ الگ کروں گا کیونکہ یہ نا اس کو بھی خراب کر دے گا تو دوستو کسی نے بھی بھائی اتنی شاک سے نا ہمارا یہ والا کھانا نہیں کھایا جتنا شاک تھے ان لوگوں نے کھایا ہے سب سے زیادہ ایکین مانے ماشاء اللہ سے کھانے پینے میں دونوں بچے بہت تندوستے ہیں اور مجھے نا ایسے مرگے بہت اچھے لگتا ہے اور مرگیاں بھی خیرت ہے مجھے مرگی اور چوزوں کا زیادہ شاک تھا پر یہ تو خیر بھائی بغیرہ لگے ڈال دے دن تو کیا کریں تو باقی یار میں نے ان کو بھی الگ سے ڈال دیا تا یہ اور پہلے ڈالاتا ہو ایک کھا گئے تو میں نے اور ڈال دیا تاکہ ان کا پیٹ فول ہو جائے اور اچھی بات ہے جتنا کھائیں بہت اچھی بات ہو دیا باقی دوستو اس کا نام بتاؤ اس کا نام میں بھول چکا ہوں پرانی ویڈیوز کا تو تم لوگ بتاؤ تو اس کا پیارا سا نام رکھیں دیکھ لو یہ ماشاء اللہ بڑے آلہ مرگا جو ہے ہمارا اس کا ہم پیارا سا ایک نام سجیسٹ کرو تاکہ وہ ہم رکھ دیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل گھر میں شاک کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ با بائی